بسم اللہ الرحمن الرحیم پوزیٹیف پاکستان کے ناظرین آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پر خوشان دید بچپن سے جوانی تک جب تک ہم اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو جاتے والدین ہی ہمارا سہارا ہوتے ہیں لیکن نا جانے کیوں بڑے ہوتے ہوتے اولاد والدین سے کھینچی کھینچی رہنے لگتی ہے عمر کے اس حصے میں جب بڑھے والدین کو اولاد کا سہارا درکار ہوتا ہے بچے اپنے پال پوس کر بڑے کرنے والے ماں باپ کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں بظاہر تو سب والدین کے حقوق پر درس دیتے ہیں لیکن معاشرے میں سنگدلی کی ایسی مثالیں بھی کم نہیں جہاں والدین سے ناروان سلوک روا رکھا جاتا ہے بچوں کو ماں باپ سے برا سلوک رکھتے ہوئے یہ یاد رکھنا چاہیے اگر وہ ایک بار اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی جنت بھی ساتھ ہی لے کر جائیں گے اور آپ کے پاس کبھی نہ ختم ہونے والا پچھتاوہ رہ جائے گا اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی عادتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جن سے آپ دانستہ یا نادانستہ طور پر اپنے والدین کا دل دکھاتے ہیں یہ عادتیں فوری بدلیں اور بڑھے والدین سے اچھا سلوک کریں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے کچھ ایسے جملے کہنا جس سے والدین کے برسوں کی محنت پر پانی پھیر دیا جائے یقیناً نہایت دکھ دینے والی بات ہے مثلاً یہ کہنا کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے مجھے تو لگا ہے میں آپ کی سگی اولاد ہی نہیں آپ کو ہماری نہیں دوسرے بہنبائیوں کی فکر ہے اس قسم کے جملے بولنے سے پرہیز کریں اور یہ سوچیں کہ کل کو آپ اپنے ماں باپ کی جگہ ہوئے اور آپ کی اولاد آپ سے ایسی بات کرے تو کیا محسوس ہوگا ماں باپ کی طبیعت کے بارے میں نہ پوچھنا بڑھاپے میں طبیعت تو خراب ہوگی لیکن آپ کا اس بارے میں سوال نہ کرنا انہیں مایوس کرتا ہے اسی لئے والدین سے ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھتے رہیں وقت نکال کر انہیں چیک اپ اور واق کے لیے لے جائیں روزانہ انہیں وقت ضرور دیں تاکہ وہ تنہائی کا شکار نہ ہوں والدین کو پیسے نہ دینا ہو سکتا ہے کہ آپ کے خوددار ماں باپ آپ سے کبھی پیسے نہ مانگے لیکن اس وقت کو نہ بھولیں جب آپ چھوٹے تھے اور آپ کے بغیر مانگے آپ کے والدین آپ کی ساری ضروریات پوری کرتے تھے والدین کو پیسہ نہ دینا انتہائی بری حرکت ہے مالی معاملت کے علاوہ بھی ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھیں جیسے ان کے کمرے کا جائزہ لیتے رہیں ان کے پاس کسی چیز کی کمی تو نہیں والدین کے اہم لمحات کو بھول جانا والدین بچپن میں آپ کے امتحان میں پاس ہونے کی خوشی کیسے مناتے تھے کیا آپ وہ خوشیاں انہیں لٹا سکتے ہیں ماں باپ کے اہم دن اپنے والدین کی شادی کی سالگیرہ ضرور منائیں اور جب ان کے عزیز و اکارب جمع ہوں تو آپ بھی وہاں جا کر بیٹھیں اس سے ان کا سر فخر سے انچا ہو جائے گا بار بار سوال پوچھنے پر جھڑکنا بڑھے ماں باپ گزرتے وقت کے ساتھ اپنی طاقت اور یاداشت بھی کھونے لگتے ہیں اور اکثر انچا بولنے لگتے ہیں یا ایک ہی بات بار بار پوچھتے ہیں ایسے موقع پر جنجلا کر سختی سے پیش آنے کی بجائے انہیں ہر بار اسی نرمی سے جواب دیں جیسے بچپن میں وہ آپ کو توتلی باتوں کا جواب دیا کرتے تھے اپنی ذاتی باتیں چھپانا یاد رکھیں والدین کتنے ہی بڑھے ہو جائیں لیکن رہیں گے وہ آپ کے والدین ہی ان سے ان کا یہ حق نہ چھینیں اپنی باتیں ان سے نہ چھپائیں کیونکہ بہرحال وہ آپ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور آپ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے بھی واقف ہیں آپ اگر اپنی باتیں ان سے چھپائیں گے تو وہ خود کو اجنبی اور فالتو محسوس کریں گے اگر کوئی ایسی پریشانی ہے جو آپ انہیں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتے تب بھی مناسب الفاظ میں تھوڑا بہت ذکر کرنے سے کوئی حرج نہیں کم سے کم انہیں اپنی اہمیت کا احساس تو ہوگا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے حاصل کر سکیں اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں حاضر ہوں گے ایک نئے انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ